آؤ اللہ کے ولی لوگ کیسے تھے اللہ کے ولی لوگ کیسے تھے سنو ایک مرتبہ سید احمد کبیر رفائی سو رہے ہیں آپ کی آسکین پر ایک بلی آکے سو گئی بلی سنی و سننا کیا ہے صوفیہ کا مسلک کیا ہے اہل سنت کا مسلک کیا ہے مسلکِ عالی حضرت ذرا سمجھنا سننا کسی کو امام بہن کی گالی دے دینا دل دکھا دینا کسی کے دل کا خیال نہیں کرنا جو موں میں آئے بگ دینا شولے اگلنا لڑائی جھگڑا کرتے پھرنا کسی کی بھی آبرو پہ ہاتھ ڈال دینا یہ نہیں ہے اس سے تو آپ کبھی ولی بن بھی نہیں سکیں گے آپ نیک عامال کر سکتے ہیں کبھی اللہ والے نہیں بن سکتے کیونکہ عشقِ مصطفیٰ کے لوازمات میں سے ایک چیز ہے جب حضور سے عشق ہے تو حضور جس سے محبت کر رہے ہیں اس مخلوق سے بھی تمہیں محبت کرنی ہوگی احمد کبھی رفائی سو رہے ہیں آپ کی آستین پہ بلی آکے سو گئی فجر میں آنکھ کھلی کیا دیکھا کہ آستین پہ بلی سو رہی ہے مرید کو اشارے سے بلایا اور بلا کر کے کیا کیا پتا ہے کیچی منگوائی اور کیچی منگوائی کر کے آستین کا حصہ کاٹ دیا اور کاٹ کر فجر کی نماز کے لیے گئے نماز پڑھ کے آئے بلی جا چکی تھی آستین اٹھائی پھر سینے لگے مرید نے کہا حضرت اتنا خوبصورت جبہ عیب دار ہو گیا وہ حضرت آپ نے آستین کاٹ دی فرمایا بیٹا جبے کا عیب اللہ کو ناراض نہیں کرتا اگر اس بلی کی نین خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دے یہ ہے اپنا مسئلہ جو بلیوں کی نین خراب کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا اور آپ دیکھیں شادی ہے تو آپ دیجے لگا رہے ہیں پورے مولے کی ناک میں دم کر رکھا ہے پٹھا کے پونڑ رہے ہیں پورے مولے کی ناک میں دم کر رکھا ہے سنیوں احسانہ کرو اور ایک بات اور بھی کہہ دوں آپ سے جلسہ بھی کرو تو اتنی دیر تک ہی کرو جتنی دیر تک لوگ جگتے ہیں پوری رات جلسہ کرتے ہو اس رات پورے مولے کی نین خراب کر دیتے ہو آپ جلسہ کر کے کوئی احسان نہیں کرتے سنیوں میرے جملے کروے لگے میں آپ کا خادیم ہوں اگر عمروں میں چھوٹے ہو آپ کا بڑا بھائی عمروں میں بڑے ہو تو آپ کا چھوٹا بھائی ایک طالب علموں لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر زور سے تلاوت قرآن کرنے سے کسی کی نین میں خلال آتا ہے تو زور سے تلاوت قرآن نہ کیا کرو جو مذہب کسی کی نین کے خلال کے لیے زور سے تلاوت قرآن کو منع کر دے وہ مذہب پوری پوری رات پورے محلے کی نین خراب کرنے کے لیے بی جے لگانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے تو سنیو ہم نے اپنا مستق خود نہیں پڑا ہم نے اپنا دین خود نہیں پڑا ہم نے اپنا مذہب خود نہیں پڑا اس لئے لوگ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ پتھان بن گئے کچھ لوگ سید کہلائیں کچھ مغل کہلائیں کوئی خان کہلائیں کوئی شیخ کہلائیں کوئی سید کہلائیں کوئی عالم کہلائیں کوئی خطیب کہلائیں اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھوں بتاؤ تو مسلمان بھی ہو آپ سید ہیں افغان ہیں پتھان ہیں مرزا ہیں شیخ ہیں رنگریز ہیں یہ ہیں وہ ہیں قادری چشتی نقشبندی سوروردی رضوی اشراوی برکاتی میرے بھائیہ سب بن گئے آپ مسلمان بھی بنے مسلمان بھی بنے کہیں گے یہ کیا نہیں آیا مسلمان بھی بنے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کون ہیں تو آقا فرماتے ہیں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے وہ مسلمان ہیں اپنی زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں پان کھا کر کے لوگوں کی دیواروں پر تھوٹتے ہو کیا یہ جرم نہیں ہے لوگوں کی آنگن کو گنڈا کرتے ہو کیا یہ جرم نہیں ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں ہمارے امام امام عاظم ابو عنیفہ ایک راستے سے جا رہے ہیں جوتے میں گوبر لگ گیا تو آپ نے یوں پیر جھٹکا وہ گوبر اڑ کر کے دیوار پر چلا گیا دیوار پر گیا تو یا اللہ اس کی دیوار تو خرام ہو گئی صرف تسبیح گمانا یہ ملایت کی دلیل نہیں ہے وظیفوں سے ولی نہیں بنتا امکبائے شریف سے ولی بنتا وظیفہ نفس نہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ رائے دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کی رائے ہیں امام عاظم کے جوتے کا گوبر دیوار پر لگ گیا مسلمان نہیں تھا یہودی تھا یہودی اس کی دیوار پر گوبر گیا دیوار پر ہم تو کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاپ کر دیا گھٹکا جہاں چاہے تھوک دیا کھاؤ نہ کھاؤ ابھی میں اس پہ کیا کوئی افتگو کروں بولو تو برا لگتا ہے لوگوں کو برا لگتا ہے محفل میں بھی بیٹھے کئی لوگ گھٹکا کھا رہے ہوں گے تمباغوں کھا رہے ہوں گے اب کیوں کھا رہے ہیں عاشقِ رسولِ محفل میں آئے نا ان کو جاگنا ہے اور حضور کا نام آئے گا تو درود نہیں پڑے گا موہ میں تمباغوں رکھ کے درود پڑے گا موہ میں گھٹکا رکھ کے درود پڑے گا نہیں پتا ہزار بار پیشوین دہنزہ مشک و گلاب ہنوز نا تو گفتن کمالِ بے عدبیس بات کچھ کرتے ہو کام کچھ کرتے ہو کب تک منافقت کرو گے کچھ کہہ رہے ہو کچھ کر رہے ہو ہاں اگر بدبو والی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں بدبو اگر لے لیکن گھٹکے کی بدبو کتنی خطرناک ہوتی ہے اس سے کینسر بڑنا آئے پھپڑے خراب ہو رہے ہیں موت کے موہ میں ٹکے لے جا رہے ہو جتنا گھٹکا کھا کر کے ایک مہینے میں تھوک دیتے ہو اتنے میں کسی گریب کے گھر کا راشن آسکتا نہیں کریں گے لیکن آپ اس لئے کہ آپ کو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی آپ کو تو ایک بار سبحان اللہ کے علاوہ کر جنت کا ٹکٹ ملنا چاہیے اور سن لو یہ سستی جنتوں کے ٹکٹ تمہیں بھی قیامت میں فسائیں گے اور جو تمہیں باٹ رہے ان کو بھی فسائیں گے جنت کسی کے بات کی نہیں ہے کہ اسٹیجوں سے جنت تقسیم ہو جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارہ دے دی تھی وہ رات رات بر روتے تھے اللہ کے خوش سے مولائے کائنات رات کے آخری سسے میں ایسے گڑ گڑاتے تھے جیسے کسی کو ساپ دستا ہے تو وہ کیسے تڑپتے رو رو کر کے تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے ایسے روتے تھے اللہ کے خوش سے یہاں ٹھکانہ نہیں نماز کا فجر کا ٹھکانہ نہیں جو پڑھتے ان کو آتی نہیں نماز پڑھنا اور ہم جنت کے ٹھیکے دار ہم جنت میں گائیں گے بڑی معذرت کے ساتھ گڑوے جملے برداش کرلو لیکن اپنا احتساب کرو سچے مسلمان بنو امام اعظم کو انیفہ نے دیکھا یہودی کی دیوار پہ گوبر لگ گیا چلے نہیں گئے وہ نہیں دیکھ رہے اس لئے کہ وہاں تو کسی کے دیکھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے وہاں تو اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے کا تصور تھا دروازے پہ دستک دی اتفاق سے وہ یہودی امام اعظم کا قرضدار تھا قرضہ لے رکھا تھا اس نے امام اعظم سے یعنی تمہارے امام لوگ کتنے مالدار ہوا کرتے تھے کہ یہودی تک قرضہ اٹھا کر لے جاتے تھے اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ امام کے ہاتھ میں اپل کا موبائل دیکھے تو پہلے ٹرسٹی کہتے کہ اس کے پاس آیا کہاں سے امام صاحب اگر بائٹ میں بیوی کو لے جارے تو مبتدی کہتا ہے امام صاحب بیوی کو بائٹ میں کیسے لے جارے تو لے جا سکتا ہے امام نہیں لے جا سکتا امام انسان نہیں ہے امام بنکہ اس نے گلتی کی ہے کیوں نہیں لے جا سکتا جب اللہ کے رسول اپنی سواری پر اپنی ازواج کو بٹھا ہاں ہا سکتے ہیں کون سا تقویٰ لے آئے تقویٰ مصطفیٰ جان رحمت کی صیرت سے ہٹنے کا نام نہیں صیرت مصطفیٰ کا نام تقویٰ ہے بتاؤں تمہیں آو ذرا اس کو بھی سن لو اگر حضور اپنی اٹنی پر ام المومنین حضرت صفیہ کو بٹھائے ہوئے ہیں اور اسی دل نکا ہوا ہے اور وہ جنگ کی وجہ سے اتنی تھنک گئی تھی کہ بیٹھے گٹھے سو گئی تھی تو حضور یوں ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے صفیہ منزل قریب ہے تھوڑا سبر کرو منزل قریب ہے سبر کرو صفیہ منزل قریب ہے حضور اپنے بازو سے ان کو سمالتے تھے اور اپنی سواری پر ان کو بٹھا رکھا تھا تو میرے عزیز اپنی ہی سواری پر اپنی بیوی کو ایک ساتھ بٹھانا اس اعتبار سے بھی تو سنت ہو سکتا ہے امام صاحب بیوی کو لے جانے ارے بے پردہ ہے تو آپ کا احتجاج ہونا چاہیے لیکن برکے میں پردے میں امام صاحب پارک میں نظر آگئے آپ پارک میں کیوں کیوں بھئی وہ پارک میں نہیں جا سکتا بازار میں نظر آگئے یہ کیا تقیہ نوسیت ہے جب رسول اللہ کو سیر کرائی جا رہی ہے تو امام سیر کے لئے کیوں نہیں جا سکتا ہے سیر بھی ہمارے مذہب میں سنت ہے تم بھی جاؤ پاپ نہ کرو گناہ نہ کرو عبرت سے دیکھو ایک سال تک ذکر کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو اللہ کی کسی بنائیوی چیز کو دیکھ کر ایک لمحہ فکر کرنے سے ملتا ہے گلاب دیکھا فکر کرو بننے والا ایسا تو بنانے والا کیسا ایک سال کی عبادت سے زیادہ ذکر کا ثواب فکر میں ہے یہ صوفیہ کا مشروع ہے لیکن نئی بات پڑھنا ہی نہیں ہے سکھنا ہی نہیں ہے ستہی باتوں پر جانا ہے اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رہ گئی رسمی ازاروے بلالی نہ رہی رہ گیا یہ اپنے پاس بس بگاتے جاتے دل کا دکھڑا ہی روتے ہوئے جاؤں ختم کر دوں بات کو اے سیکڑو بات ایک بات ہے اے ایک ہنگام ہے میں شروع تو اس کو بھولو سیکڑو باتوں کا رہ رہے کی خیال آتا ہے آپ نے دروازے پہ دستگ دی وہ قرض دار تھا امام اعظم کا امام اعظم مقروض نہیں تھے وہ مقروض تھا دروازے پہ دستگ دی کون نومان دروازہ کھولا حضور جلدی ادا کر دیں گے قرضہ فرمایا قرضہ لینے نہیں آیا باہر نکل نکلا تیری دیوار میری وجہ سے خراب ہو گئی اب دھوتا ہوں تو دیوار نکل کمٹی نکل جائے گی ایسے جاتا ہوں تو تیری دیوار خراب ہو گئی قرضہ لینے کیا قرضہ فرمایا جتنے ہزار درہم تیرے اوپر باقی ہیں میں وہ سب تجھے معاف کرتا ہوں تو یہ میرا جرم معاف کر دے یہ اہدین یہ ہے مسلمان ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو مسلمانوں ایسے مسلمان بنیے اللہ دین آمنو اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے مومن کامل وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو جب یہ کرو گے تو آگے کی منزل آتی ہے تقوی کی پھر تقوی کیا ہے پھر اس پر عمل کرو گے ہو سکتا ہے میرے بعد کا کوئی خطیب بتائے تقوی کیا ہے تو جب ایمان کے بعد تقوی پر عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی دوستی کر مسکرال ہوگے اس کی بگڑی بن جائے گی خوف سے محفوظ کر دیے جاؤ گے گم سے محفوظ کر دیے جاؤ گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے جو اچھی باتیں تھی اللہ کی طرف سے تھی رسول اللہ کی طرف سے تھی ان کے کرم سے تھی جو بری اگر کوئی بات میری زبان سے نکلی میرے نفس کی شرارت ہے جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میری ایک آخری گزارش ہے جلسہ بھی ختم نہیں ہوا جلسہ چلے گا جیسا کہ آجی خرشید علی بی صاحب نے بتایا ہے پتہ نہیں وہ کب تک چلائیں گے لیکن جب تک بھی چلائیں عشاء نہیں پڑی ہے تو جا کے عشاء پڑھ لینا اور فجر کی نماز بھی پڑھنا آج سے نماز کے پابن بنو کیونکہ عشق مصطفیہ نماز کے بغیر اس کا تصور کیا ہے نماز نبی بی پاک کی آنکھوں کی ٹھندک ہے نمازی بنو سچے نمازی بنو دیندار بنو لیکن عشاء نہیں پڑی تو جا کے پڑھنا ورنہ اگر پڑھ لیا ہے تو فجر جماعت سے پڑھو اور ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ ہے کہ اٹھ کے نہیں جانا بات کے مقررین بات کے ناتخان وہ بھی مہمان ہے ان کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس لئے میری گزارش ہوگی کہ جلسے کو آپ افرہ تفریح میں نہیں بدلیں گے حاجی خرشید صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ تقریر کر لیں گے آپ چلے جائیں گے تو پھر جلسہ ختم نہ ہو جائے لیکن چونکہ مجھے ٹرین پکڑنی تھی اور ویسے بھی کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پبلک ہم لوگوں کے نام پہ نہیں آتی یہ پبلک رسول اللہ کے نام پہ آتی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پبلک میرے نام پہ آتی ہے تو کہیں نہ کہ اس کے دل میں فیرون پرورش پا رہا ہے کوئی ہمارے نام پہ نہیں ارے ہم بھی انہی کے نام پہ آئے ہیں ادم سے لائی ہے ہستی میں عرضوے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جس تجوے رسول بنائیں لوں تیری ہے جذبہ شوک سلی اللہ کہ آج دامن دل کچ رہا ہے سوے رسول اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو بروہ رسول وما علینا اللہ البلاغ السلام علی